ناظرین جماعت کی نماز چھوڑ دینے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے حضرت ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو کیونکہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان انسان کا ایسا ہی ایک بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے وہ دور نکل جانے والی اور ایک کنارے پر چلنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے تم لوگ مسجد اور جماعت کو اچھی طرح سے تھام لو بے شک مسلمانوں کی اکٹھے دعا چاروں جانب سے ان کا احاطہ کرنے والی ہے ناظرین کرام جماعت کی نماز کے بہت سے فائدے ہیں جماعت کی نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسی ہماری نمازیں ہیں اکیلے پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں لیکن جماعت کے ساتھ ہماری نماز کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں لہذا جماعت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو تکبیر اولہ کے ساتھ پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین